نمسکار میں ہوں راہل سنہا ستہ کے سب ہی نیوز مطروں کا سواگت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں سب سے پہلے ممبئی کی اس دھرمان ترن فیکٹری میں لے کر چلیں گے جہاں ایک شخص کو سات دن میں ہندو سے مسلمان بنا دیا گیا یہ کہانی ایسے ہندو کی ہے جو گھر سے گیا تو تھا راجیش بن کر لیکن لوٹا ریاض بن کر پھر آپ کو بنگال میں او بی سی آرکشن والے سکیم کے بارے میں بتائیں گے جہاں ہندووں کا دھرمان ترن کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں اور بنگلہ دیشی گھسپیٹیے اور روہنگیا آرکشن کی ملائی کھا رہے ہیں مسلمانوں پر اتنی ممتہ کیوں برس رہی ہے اس پر ہمارے پاس ممتہ بنرڈ جی کے لیے ایک وشیش کنجی ہے اس کے بعد بات کریں گے راہل گاندھی کی جو خود امریکہ میں ہیں لیکن ڈلی میں ان کے لیے دفتر والی تلاش شل رہی ہے راہل گاندھی کو کیسا دفتر چاہیے ان کی وش لسٹ کے آپشن کیا ہیں یہ بھی دیکھئے گا پھر مہراش میں اورنگزیب والی جنگ کا سب سے نیا اپیسوڈ دکھائیں گے جس میں آپ گوٹ سے بھی انٹری لے چکے ہیں نینے بیانبیر میدان میں آ چکے ہیں پرنویس اور اوویسی کے بیچ اولاد والے اس ویباد میں بہت ہی آگ ہے ڈائیبیٹیز کے مریض چوارس فیزلی بڑھ گئے ہیں آئی سی ایم آر کی سٹڈی کے مطابق دوہزار انیس میں دیش میں سات کروڑ لوگ ڈائیبیٹیز سے پیڑت تھے اب یہ دس کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہیں بیس سال کے عمر سے زیادہ پندرہ دشمدہ تین فیزلی آبادی ابھی پری ڈائیبیٹک ہے جو جلد ڈائیبیٹیز کی چپیٹ میں آ سکتی ہے اس بڑے خطرے کے پرتی سبھی نیوزمیتروں کو سافدھان رہنے کی ضرورت ہے آج چیٹ جی پی ٹی بنانے والی سیم آلٹمن نے پی ایم موڈی سے ملاقات کی اس میٹنگ کے بعد آلٹمن نے اپنے ٹویٹر پر کچھ تصویروں کو شیئر کیا اور لکھا کہ پی ایم موڈی سے ایک گھنٹے تک شاندار چچا ہوئی اور چیٹ جی پی ٹی کے نیاموں کے ساتھ بھارت میں اس کے افسروں پر بھی بات ہوئی واتس اپ استعمال کرنے والے نیوزمیتروں کے لیے بھی ایک ضروری اپ ڈیٹ ہے جلد واتس اپ میں آپ کو ایش ڈی ایمیج شیئرنگ فیچر ملنے والا ہے ریپورٹ کے مطابق واتس اپ بیٹا ورزن پر فلحال اس کا ٹرائل کیا گیا ہے عام یوزرز کو اس کے لیے ابھی تھوڑا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے تو ستہ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایسے ٹرینڈ کی جو دیش کے لیے خطرناک ہے جو سماج کے لیے خطرناک ہے جو سامپردائق صدباب کے پورے تانے بانے کے لیے خطرناک ہے یہ ہے ٹارگٹ کر کے دھرم پریورتن کرانے کا ٹرینڈ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیش کے الگ الگ شہروں سے دھرم پریورتن یا پھر لف جہاد کی چوکانے والی خبریں دیکھ رہے ہوں گے لیکن آج ستہ میں جو خلاصہ ہم کر رہے ہیں وہ آپ نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا ہوگا یہ ایک چوکانے والی سنسنی خیز کہانی ہے جو ممبئی سے آئی ہے اور جس سے اس گھٹنا کے بارے میں جس نے بھی سنا سات دن میں انسٹینڈ دھم پریورتن کے بارے میں سنا وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا ٹی وی نائن بھارٹ ورش پر اس سچی کہانی کے کئی ایکسکلوزف ثبوت ہیں ان ثبوتوں کے آدھار پر آج ہم دھرمانترن کے ممبئی والے گینگ کو بے نکاب کریں گے ایک ایک کر کے سارے ثبوت آپ کو دکھائیں گے سارے راج پرت در پرت کھولیں گے اس کہانی میں کوئی بھی پاتر کالپنک نہیں ہے ایسی کہانی آپ کے پڑوس کی بھی ہو سکتی ہے لیکن پہلے یہ جانئے کہ آخر ہوا کیا ہے آروپ یہ ہے کہ ممبئی کے پاس وسائی کے رہنے والے راجش جانی سات دنوں کے اندر ہندو سے مسلم ہو گئے یہ خلاصہ کسی اور نے نہیں بلکہ راجش جانی کی پتنی اور بیٹی نے کیا ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس اس کا ویڈیو ثبوت بھی ہے پہلے دو تصویروں سے ایک ہندو شخص کے مسلم بننے کی کہانی کو سمجھئے جو تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں وہ ایک ہی وقتی کی ہے پہلی تصویر میں وہ ہندو ہے اور سات دنوں کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ اس کا حلیہ بدل گیا اس کی پہچان بدل گئی اس کا نام بدل گیا اس کا دھرم بدل گیا دھرمانترن والے پریورتن کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی تصویر میں وہ شخص کسی مندر کے بہار ہے اس کے ماتھے پر تلک ہے دوسری تصویر میں بھی وہی راجیش جانی ہے لیکن اس میں وہ محمود ریاض بن چکا ہے اسلام قبول کر چکا ہے راجیش جانی کے پریوار والوں کا آروب ہے کہ یہ سب سوچی سمجھی سازش اور برین واش کے ذریعے ہوا سوال ہے کہ یہ پریورتن ہوا کیسے راجیش کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ سات دن کے اندر ریاض بن گیا راجیش کی پتنی کے مطابق پچیس مئی کو راجیش رہس میں طریقے سے گھر چھوڑ کا چلا گیا اور غائب ہو گیا اس کے کچھ دن بعد گھر کے اندر ایک نمبر پر وائس میسج آیا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا بھارت ایک دھرم نے پیش دیش ہے جہاں سبھی دھرموں کا سمان ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن اگر کسی پریوار کا مخیہ اچانک سوچی سمجھی سازش کا شکار ہو جائے اور صرف سات دن میں دھرم پریورتن کر لے تو سوچی اس پریوار کے دوسرے صدسیوں پر کیا بیٹھے گی اگر گھر کا مخیہ جو پہلے پوجہ کرتا تھا تلک لگاتا تھا مندر جاتا تھا وہ دن میں پانچ بار کی نماز پڑھنے لگے تو گھر والوں کا پریشان ہونا لازمی ہے جیسا کہ ٹی وی نائن بھارت ورش سے راجیش اور فریاض کے پریوار والوں نے بتایا کہ وہ راجستان کے ایک بھامن پریوار سے ہے لیکن کہانی صرف راجیش جانی کی نہیں ہے بلکہ اب آروپ لگ رہے ہیں کہ یہ دھرم پریورتن کروانے والا ایک بڑا ریکٹ ہے راجیش جانی کی پتنی اور بیٹی کو بھی انجان شخص فون کر رہا ہے راجیش کے پریوار کو فون اور میسج بھیج کر برین واش کی کوشش کی جارہی ہے کالر نے اسلام دھرم اپنانے کا لالچ دیا ہے کالر بولا ہندو دھرم میں کچھ نہیں ہے اسلام قبولو کالر نے یہ بھی بولا کہ اسلام میں وہ سب کچھ ملے گا جو ہندو دھرم میں نہیں ملتا ہے یہ سارے آروپ ہیں راجیش اور فریاس کی پتنی کا آروپ ہے کچھ اسی طریقے کے لالچ دے کر اور گمراہ کر کے راجیش کا دھرم پریورتن کیا گیا ہے دراصل راجیش کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی آروپ ہے کہ راجیش جانی کو کیش دیا گیا راجیش کے بینک ایکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسور کیے گئے پریوار کا یہ بھی آروپ ہے کہ راجیش کا برین واش کر دیا گیا دھرم پریورتن والا سنڈیکیٹ کا دعوی کیا جا رہا ہے جو ہندووں کو گمراہ کر مسلم بناتا ہے کولر نے چار سو لوگوں کے دھرمانترن کا دعوی بھی کیا ہے یہ سارے آروپ یہ سارے دعوے راجیش کے پریوار والوں کے سارے چیزیں ہوئی تو کیا آپ کو کبھی بھنک نہیں لگی ایسا لگا نہیں کہ ایسا کچھ ان کی زندگی میں بدلہ ہو رہا ہے نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں چلا اور ان کا نام راجیش جانی تھا ابھی محمود ریاض نام رکھ لیا ہے تو کبھی ہاو بھاؤں میں ایسا کبھی کچھ ایسا لگا کہ کہیں گھر سے بہار جاتے نہیں ان کا بہار تو بہار ہی رہتے تھے وہ مطلب کام کے سلسلے میں وہ گھر میں زیادہ رہتے ہی نہیں تھے صبح سے جاتے تھے رات کو ہی آتے تھے گھر میں اسی لئے اس چیز کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ناماز پڑھنے جاتے ہیں کیا کرتے کیا نہیں انہوں نے فون پہ ہم سے بات کری نہیں ہے بچی کے فون پہ لنک آتے تھے ان کے میسیج آتے تھے وہ سب ہوتا تھا کس طرح کا لنک ہوتا تھا اس میں کیا بتا جاتا تھا وہ مسلم دھرم میں کیا ہوتا ہے وہ سب کے آتا تھا لنک راجیش کے گھر والوں کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہے راجیش اور ریاض کے صحباب میں پریورتن اس کی باتچیت میں بہت بدلاو ہے ایک اور آڈیو سامنے آیا ہے جس میں دھرم بدلنے کے بعد راجیش کی اس کے بیٹے کے ساتھ باتچیت ہے اس باتچیت کے شبدوں کو سنیے اور سمجھئے کہ کس لیول تک برین واش کیا گیا ہے تیوی نائن بھارت ورش پر راجیش کو ریاض بنانے والے شخص کی آڈیو ریکارڈنگ ہے یہ وہ آڈیو کلپ ہے جس میں راجیش اور ریاض کو لالش دیا گیا ویسے یہ باتچیت لمبی ہے لیکن آپ اس باتچیت کے کچھ حصوں کو سن کر کالر کی سازش اور دھرم پریورتن کروانے والے گینگ کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں ہم نے اس آڈیو ریکارڈنگ کے تین حصے آپ کے لیے نکالے ہیں پہلا حصہ سنیے ہاں 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 ہم نے کوئی پوبلیم ہوگا تو پون کر کے بولو میں اس کو ترکیب بتاؤں پراننگ بتاؤں وہ اس آف سے گر میں کام چلے گا تمہارا برلک کائسا کام کچھ بھی کام ہو یا کچھ بھی کام ہو یا کچھ بھی ان سے دھنا ہوا کچھ اسے مسئلہ خل نہیں ہو رہا ہے ہاں ہاں ان سے کچھ پوبلیم ہے ان کو نہیں بتا سکتے ہیں ہاں 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 تو میں یہ پاس کر کے میں ان کو کبھی بیدر رہیں گے تو ترکیب بتاؤں کے اس کو بولوں گا بھائی اسے ہمار سے اسے جنگی جیہ کروں ہاں 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 برابر سامنے ان سے بھی پاس کروکے وہ ہاں صال کروڑوں کو ہاں 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 وہی تو میں آپ کے بولتا ہوں کوئی بھی بھی بات کی فون ہو یا کوئی بھائی بھی بات ہو یا کوئی بھائی کار بھی کوئی تراز دیتا ہو یا کوئی بابلیم ہو سمجھ گئے ہاں 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 ابھی تم کے آئے ہوئے ہاں 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 یہ صرف دھرمانترن والی سازش کا ایک پارٹ ہے اس کا اگلا حصہ اور بھی زیادہ چوکانے والا ہے جس میں راجیش کے بیٹے اور ماسٹرمائنڈ کے بیچ باتچیت ہے جس میں ماسٹرمائنڈ دھرم کے نام پر گمراہ کر رہا ہے وہ دھرم کے نام پر شیطان اور راکھشٹس والا گیان دے رہا ہے ٹھیک ہے وہ تو ہم کو تو پاپا چاہیے اپنے بچوں سے اپنی اورٹ سے اپنے بچوں سے بہت محبت کرو محبت سے لو اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کسی نفرز کرو ہاں ہمیں سب سے محبت کرنا سکھاتے ہیں ہمارے گئے ہاں سب سمجھا کے بھی جاؤں اس کو سب سے محبت ہے ہلا کے between بئر کے اندر ملوک بچوں سے بھیس ہاں نہیں ہاں وہاں حسنglich ملوک ہاں 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 ہں ہاں درن chicks کچھا راستہ کچھا نہیں دیتی نہیں شیطان سوتا ہے کہ ہمارا راستی میں چلے ناس میں کیا ہے ناس میں اچھے پرشنا ہونے والا ہے مالو میں آدمی مرنے کے پاس کیا پہلے کہ تمہارا رب پون تھا تو بلے کہ ہمارا راپ رشنا ہاں تیسے ہوئے بلیں گے کہ میں تم کو دنیا میں بھیجا دنیا میں نے بنای پر آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا جاؤ راپ کے پاس جاؤ کرسنے کے پاس تو کیا بلیں گے مالو میں کہ ان لوگ نے میرے کو بھیجا تھا دنیا میں پر ہم نے وہ کام کرا کیا ہم دوسرا ہی کام کر کے آگے ہم بھی سور کے لئے موتا جے ہم بھی سورک ملنی رہا ہے یعنی کہ میں خدی میں پڑھے تو بھی بھی ساتھ خدی میں پڑھا ہاں اب نباب دار کے خدی میں پڑھے سب خدی میں پڑھے سب خدی میں پڑھے ہاں خدی میں سے کوئی نکل جایا ہے بات اچھا اچھا ملنی رہا ہے کسی کو ہاں اس کہانی میں ایک انور بھائی ہیں ایک زفر بھائی ہیں جس کا ذکر بار بار آڈیو میں ہو رہا ہے دھرمانترن کا ماسٹر مائنڈ راجش کے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ کس طرح لالش دے کر اس کے پتا کو اپنے جال میں پھسایا تھا سمجھے جلدی اسلام قبول کر کے تم یہ ترکی میں آجا ہو خیر میں آگے ترکیوں کو بتاتا ہو نا تو مطلب اگر ہم لوگ کو اسلام قبول کرنا ہے تو یہاں پہ مطلب وسائی میں کوئی ایسا نہیں ہے کیا کہ جو ہم کو بتا سکے کچھ میں کوئی آگے بتا سکتا جب بھائی جب بھائی پروپیسر ہے ان کا نمبر بتا سکتا مطلب تو پھر ہم لوگ جا کے ملے نمبر نہیں ہے میرے پاس ہمارا اببہ کے پاس ہے پورا اچھا جو پھر بھائی کا بھی ان کے پاس یہ پپا کے پاس ہاں اچھا موال سے کبھی بھی سوے نا تو کبھی بھی ایک چین نمبر ہے چین نمبر چھوڑی کر لینا کبھی بھی نہیں نہیں انکل ہم لوگ ایسا نہیں کرتا کیوں پپا کا نا بچاتا ہوں بچاتا ہوں بچاتا ہوں تن کو ہاں لکھ لگا رہتا ہے ایک تو ایک نام ہے بھاروک بھائی کر کے باندھ رہا کہا ہاں ہلو یہ کنور بھائی موال سے کبھر بھائی تین نمبر ہے وہ مین ہے ان کے اندر اچھا اچھا آپ بھی لوگوں کی مطلع ہیلپ کرتے ہونا جیسے جس کو اسلام کبھول کرنا ہے یا جس کا اچھا ہے تو پیسے کی ہلپ نہیں کرتا میں پیسے کی ہلپ نہیں کرتا ہوں نہیں پیسے کی ہلپ نہیں کرتا ہوں نہیں پیسے کی ہلپ ایک رسطہ بچاتا ہوں پیسے کی ہلپ کرتے ہیں اچھا سمجھے وہی نا زفر بھائی اور وہ سب نا آپ نے جو بولا زفر پروفیسر ہے پروفیسر ہے اچھا تو وہی پیسے کی ہلپ کرتے ہیں نا نہیں وہ کسی کو پھول کر کے اس کو ایلیویل کراتے ہیں وہ اپنا گروپ ہے ان لوگ کا اچھا میری پاس بھائی رہنے کے لیے آئے سے تو زفر بھائی رہنے کے لیے آئے سے ملالا پروفیسر کن تیس کے پروفیسر ہے تو دھرمانترن کے ساتھ دنوں کا قصہ بے حد ہی سنسنی خیز ہے آپ کے ایک اور آڈیو کلپ سے اس کی اگلی کہانی بتاتے ہیں جس میں وہ ایک کہانی بتا کر گمراہ کر رہا ہے کہ کیسے گجرات کے رہنے والے پرشو رام کا بیٹا حبیس بن گیا گجرات کے اندر پریس نامتا لڑکا بجرنگ لڑکا پرمو میرے بھائی اس کا لڑکا آج پرنڑا پر حبیس ہو گیا سنجھے آہا آج اس کی گجرات پیکٹری آپ نام سنا ہوگا اس مبا کے اندر کس کا گجرات پیکٹری نائی میں نے اتنا نیک سنا گجرات پیکٹری گجرات پیکٹری گجرات پیکٹری اچھا پہلے ہلپر کا کام کرنا تھا گجرات پیکٹری آہا اس کی درکی ہے ایک چکر کی وجہ سے اس کی شادی بھی ہو گئی ہندو میں آہ وہ بھی رکھی ہے وہ بھی دونوں دونوں سے رکھی اس نے آہ 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 سمجھے سمجھے جی آج وہ جیزیلے اس کی بھی تو لڑکی لڑکا ہے اس کی بھی دوار آلے ہے آج سکر میں ناچ میں فڑک نہیں پرتا اس کی آہ آہ آج ان کا کام کرنا مسلمان کے جے سوگو سام پہ بھومتے رہتا ہے آہ 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 تو کیسے سنیوجت طریقے سے دھرم پریورتن والا یہ گینگ آپریٹ کرتا ہے اس کی کہانی بھی آپ کو آڈیو ثبوت کے ساتھ سمجھنی چاہیے راجیش کے بیٹے سے باتچیت میں ماسٹرمائن بتا رہا ہے کہ پولیس اور کانون سے بچنے کے لیے وہ سوشل میڈیا پر دھرم پریورتن کا ذکر کسی سے نہیں کرنے دیتا وہ سیدھے ون ٹو ون ملاقات کرتے ہی دھرم بدلواتا ہے اور اس میں کئی مولانا شامل ہوتے تھے میں ملتے کہ ملتے کہ وہ وہاں پر میری دوست لوگی وہ ہوئی ہیں اچھا اچھا وہ لوگ بین رکھتے ہیں میرے پرویچن رکھتے ہیں موکے آپ کا پرویچن بھی ہوتا ہے ہم اچھا تو کverا呢 یو ٹیوب پہ ہوتا ہے کیا این یو ٹیوب میں دالا ہوں ۔ کسی میں ۔ دالا ہوں ۔ کالی پل تو ہو میں کرتا ہوں اچھا مvalue important کیسی کو واتا سوک میں دیتا ہوتا Layخado کسی کو واتسوک میں ویبے کو دائنے التے ہیں ہمارا؟ اچھا اچھا تو آپ پرسنالی جا کرتے ہو گیا؟ ہاں اس میں کیا ہے؟ مالو میں اس میں کیس ہو جاتا ہے اہاں برابر 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 ہندو میں سے مسلمان بناتا ہے سکرلوٹ کے وہ دھرم کو ہی ویتن کرتا ہے اس کا کیس ہو جاتا ہے نا خارج نہیں ہے نا جنگی پسرتے لے گا ہاں اسی لیے میرا جسی بلانا کا رہتا ہے میرا نہیں رہتا ہے ہاں ہاں ہمارے کوئی ہاں 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 ٹی وی نائن بھارت ورش کے خلاصے کے بعد وسائی دھرمانترن کیس میں پولیس کی نیند کھلی پولیس اس خبر کی گمھیرتا کو سمجھتے ہوئے ایکشن میں آئی ہے راجیش کی پتنی اور بیٹی کا بیان درج ہو چکا ہے اب راجیش جانی اور فریاز محمود گھر سے فرار ہے موبائل لوکیشن کے آدھار پر پولیس راجیش کو ٹریس کر رہی ہے راجیش کی پتنی اور بیٹی کے فون سے پولیس نے تمام میسیج اور آڈیو فائلز نکالی ڈش کی پہلے تو ہم اس بندگ اسے بات کر رہے ہیں کہ ایکشکٹل کیا چل رہا ہے وہ ہمیں پتا چلے اور میسنگ ہماریاں لوجہ ہے وہ میسنگ کے باد وہ گھر بھی آیا تھے تو ابھی ہم دیکھ رہے ان کی چارٹس پر میں نے پڑے تو جب اسے بات ہوگی تبھی پتا چلے ابھی بھی وہ لاپتا ہے کل سے گھر سے تو اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے اس کو لانے تھانے لائے جائے گا پوشتاز کی جائے گی اس کو پہلے ڈھونڈا ہے پھر اس سے پوچھتا چھو گے ابھی تک کچھ نکل کر نسکر سامنے ایک پریوار جو بتا رہا اس میں کتنی سچائی ہے کس انگل سے آپ لوگ جاج پڑھتا ہے اس بندے سے بات ہوگی تب ہی سچائی پتا چلے گی اب ستہ میں ایک بہت بہت مون خبر جسے دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے دیش کے کچھ وشیش نیتاؤں کا دل کیسے ایک خاص ووٹ بینک کے لیے زور زور سے دھڑکتا ہے اور اپنے اس پریم اور نیت کی وجہ سے وہ کئی بار نیتی اور نیتکتاؤں کو بھی تاک پر رکھ دیتے ہیں ایک ایسی ہی چوکانے والی خبر ممتہ بنرجی کی ستہ والے پشش منگال سے آئی ہے جہاں پر راشترے پچھلا آئیوگ نے او بی سی آرکشن میں زبردست دھاندلی کا خلاصہ کیا ہے اس لئے سب سے پہلے آپ کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ممتہ کے بنگال میں او بی سی والے سکیم کے ویس فوٹک خلاصے کیا ہیں پہلی بڑی بات بنگال میں او بی سی آرکشن کے لیے بڑے پیمانے پر ہندووں کا دھرمانترن کیا جا رہا ہے دوسری بڑی بات بنگال میں بڑی سنکھیا میں ہندووں کا دھرم پریورتن کر کے انہیں مسلم بنانے کا کام کیا جا رہا ہے تیسرا خلاصہ یہ کہ پہلی بنگال میں بانگلہ دیش سے آئے مسلم گھسپیکیوں کو بھی او بی سی کا درجہ ملا ہوا ہے اتنا ہی نہیں بنگال میں رہنے والے روہنگیاں مسلمان بھی او بی سی آرکشن والی ملائی کھا رہے ہیں اور اس سب کا نتیجہ یہ کہ پہلی بنگال کی ایک سو نمازی او بی سی جاتیوں میں سے ایک سو اٹھارہ جاتیاں مسلم سمودائے کی ہیں یہ خلاصے خود راشتر پشرا آئیوک کے چیئرمن ہنس راج اہیر نے کیے جو اسی سال پچیس فروری کو اپنی ٹیم کے ساتھ پشیم بنگال گئے تھے وہاں انہیں یہ ساری جانکاری بنگال سرکار کے ہی آدھیم کام کرنے والی سنسطہ سی آر آئی یعنی کلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے ملی ہے اس لیے سب سے پہلے ان کی باتوں پر گوھر کرنا ضروری ہم جب بنگال میں ہم گئے تھے پشیم بنگال میں مار فروری میں تو وہاں دیکھنے میں بڑا اشعر لگا کہ جو پشیم بنگال میں پہلے ایک سو آرٹھ او بی سی میں جاتیاں آتی تھے تو پہلے دس پندہ سال میں اس کے بڑھ کر ایک سو انہسی جاتیاں ہو گئی ہیں ایک سو انہسی جاتیاں میں بہتر جاتیاں بڑھ چکی تھی وہ بہتر جاتیاں میں آدھیک آدھیک مسلم بھائیوں کی جیدہ جاتیاں تھی ابھی سیونٹی ٹو نو نے پڑھایا ایک سو آرٹھ کے باتے اس میں سے پانچ جاتیاں ہندو او بی سی کی ہیں اور باقی مسلم اوبیشی کی ہے ہمیں لگا کہ اس میں گدھان دے لیے تو ہمیں پوچھا ہوں ان کو ریپورٹ مانگا ہے تو ریپورٹ میں انہوں نے لکھا تھا ہم کو بیان دیا تھا انہوں نے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ہندو تھے بعد میں مسلم بنے ہیں اب کتنے لوگ اس میں بنگلہ دیشی ہے کتنے روہنگی ہے اس میں اوبیشی میں گسے اس میں گسے میں گسے میں بولنے سکتا ہوں لیکن وہ جب رہ رہے ہیں اب اس خبر پر ہم ستہ کی ایسی کنجی کھولنے جا رہے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ پششیب بنگال میں رہنے والے مسلمانوں پر تو خوب ممتہ برسائی جاتی ہے لیکن آروپ ہے کہ ہندووں تک اس ممتہ کی کچھ ہی بوندے پہنچ پاتی ہیں اور اس کی وجہ ہے بنگال سرکار کی او بی سی لسٹ پششیب بنگال کی او بی سی لسٹ میں کل ایک سو نواسی جاتیاں ہیں لیکن ان میں ہندووں کی سنکھیا صرف ایک سٹھ ہے جبکہ اس میں ایک سو اٹھارہ مسلم جاتیوں کو جگہ دی گئی ہے یعنی بنگال کی او بی سی لسٹ میں چھے سٹھ فیزدی مسلم جاتیاں ہیں جبکہ دو ہزار گیارہ کی جنگرڈا کے مطابق بنگال میں ہندووں کی کل آبادی ستر فیزدی سے زیادہ یعنی ہندو بنگال میں بہت سنکھیاک ہیں لیکن آروپ ہے کہ آرکشن کے نام پر سرکاری سوویدھاؤں والے پیٹارے ان میں پہلی کٹیگری میں سب سے زیادہ پچھڑی جاتیوں کو رکھا گیا ہے جنہیں فائدہ بھی سب سے زیادہ دیا جاتا ہے جبکہ بی کٹیگری میں وہ جاتیاں ہیں جن کے سرکاری لاب کچھ کم ہوتے ہیں لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ زیادہ سوویدھاؤں والی ایک کٹیگری میں ایک کیاسی جاتیاں ہیں جن میں سے تہتر جاتیاں مسلم ہیں یعنی قریب نبھے فیزدی مسلم جاتیوں کو ایک شیڑی میں رکھا گیا ہے جبکہ کم فائدے والی کٹیگری میں اٹھانوے جاتیاں ہیں اور ان میں ہندووں کی سنکھیا 53 اور مسلموں کی سنکھیا 45 ہے یعنی جس کٹیگری میں زیادہ فائدے ہیں ان میں زیادہ مسلم جاتیاں ہیں اور جن میں فائدے کم ہیں ان میں ہندووں کو زیادہ رکھا گیا ہے اور اس فرق کو ہی بنگال میں رہنے والے ہندو اپنے خلاف سوتیلہ ویہوار بتاتے ہیں کیونکہ بنگال میں مسلموں کی آبادی 27 فیزدی ہے لیکن اس آبادی کے 97 فیسدی حصے کو انہیں پشڑے ورگ یعنی OBC کی کیٹیگری میں کور کر دیا گیا ہے جس کے آدھار پر انہیں راجعے کی سرکاری نوکریوں، سرکاری سوویدھاؤں اور اچھ شکشن سنستانوں میں آرکشن دیا جاتا ہے اس لئے آج بنگال سرکار سے کچھ سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں بنگال میں جو آرکشن کے اصلی حق دار ہیں جنہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے کیا انہیں یہ حق نہیں مل رہا ہے جبکہ مسلم آبادی کے ساتھ بنگلہ دیش اور میمار سے آنے والے گھسپیٹیوں کو آرکشن کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے کیا روہنگیہ اور بنگلہ دیشی گھسپیٹیے مسلموں کو آرکشن دینا اپنا ووٹ بینک کو بڑھانے کا فارمولا مانتے ہیں کیا سوچ سمجھ کر زیادہ تر مسلموں کو بنگال کی OBC لسٹ میں شامل کیا گیا ہے کیا اسی OBC آرکشن کا لالش دے کر ہندووں کو مسلم بنایا جا رہا ہے جیسے آروپ یہ سب راشتر و پشاوڑ آئیوگ نہیں لگائے ہیں اور ایک سوال یہ بھی ہے کیا مسلموں کو آرکشن کی ملائی کھلا کر بنگال میں رہنے والی پشڑی جاتی کے ہندووں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے بی جے پی سے ممتاب انرجی کی تشتی کرن کی راجیتی بتا رہی ہے تو ٹی ایم سی کا کہنا ہے کہ OBC کمیشن کے دعوے بی جے پی کا ایجنڈا ہے ان آروپوں سے بنگال میں سیاست کی نئی چنگاریاں نکل رہی ہیں جس پر ہم نے آپ کے لئے ایک چھوٹی سی ڈیل تیار کی یہاں پر سب ہندو مسلم اور جو جو خریشن سب ملکے یہاں پر ڈیولپمنٹ کا پولیٹکس ہوتا ہے دھرم کے نام پہ یہ ڈیویشن یہ بنگال کا کالچر نہیں ہے گسپیٹیا اور روہنگا بنگال میں آ کر کے یہاں کی جو کیندر سرکار کی یوجنا ہے اس کا لاب لے رہے ہیں یہاں تک کہ یہاں ادھرکارڈ ان کو مل رہا ہے لیشن کارڈ مل رہا ہے اور OBC درجہ بھی مل رہی ہے یہاں کی سرکار کی اور ساجیس کے تحق درم آگے پورن ہے بدیشن ناغریکوں کو آپ سیف روک بنا کر بھارت کے اندر ان کو ناغریک بھی بنا رہے ہو اور انہیں وہ لاب جو OBC کے لوگوں کو ملنا چاہیے تھا وہ لاب بلا رہے ہیں اس کی جان چھونی چاہیے NCBC نے پشم منگال میں ہوئی سانیم اتتا کی جانچ کا بھروسہ دیا ہے ساتھ ہی اس ماملے میں اور زیادہ سپشٹی کرن دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ان مدوں کو مسلمانوں کے خلاف سٹین لینے کے روپ میں نہیں بلکہ کسی سمودائے کا حق شن کر دوسرے سمودائے کو غلط طریقے سے لاب پہنچانے کے خلاف NCBC کے کڑے رکھ کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے آج ستہ کی کنجی تیار کرتے وقت ہمیں ایک اور دلچسپ جانکاری ملی دوہزار دس میں بنگال میں لیفٹ سرکار نے اتی پچھڑوں کے لیے دس فیزدی آریکشن جوڑ کر OBC کوٹے کو بڑھایا تھا اس وقت موسٹ بیک ورڈ لسٹ میں چھپپن میں اڑنچاس جاتیاں مسلم سمودائے سے تھی لیکن ممتہ کے آنے کے بعد OBC کوٹے میں شامل مسلم جاتیوں کی سنکھیا پہلے 99 اور پھر 118 ہو گئی اس طرح اب بنگال میں رہنے والے قریب ستانوے فیزدی مسلمانوں کو OBC کوٹے والی چادر میں لپیٹ کر ان پر سوویدھاؤں کا مرہم لگایا جاتا ہے اتنا ہی نہیں اسم، اترکھنڈ اور کیرل کے بعد پشم بنگال دیش کا چوتھا ایسا راجے ہے جہاں 2001 سے 2011 تک مسلم آبادی میں سب سے زیادہ 1.8 فیزدی کا اضافہ ہوا اور راجتک پنڈیتوں کے مطابق بنگال میں یہ سب کچھ صرف سنیوگ نہیں بلکہ ایک پریوگ ویسے گھسپیٹیو والی یہ دکت صرف بنگال تک ہی نہیں ہے ہم نے تیس مئی کو نیوز مطروں کو دکھایا تھا کہ کیسے جھارکھنڈ میں صاحب گنج سمیت سنتھال پرگنا کے چھے زلے بہت تیزی سے جہاد گنج بنتے جا رہے ہیں اور یہاں حالات کشمیر اور کیرل سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کیسے جھارکھنڈ کے اس علاقے میں ورشوں سے دلہن جہاد جمائی جہاد اور آبادی جہاد کے ذریعے بہت بڑی سازش ہو رہی ہے ہم نے آپ کے سامنے وہاں کے اسثانیے لوگوں کے دعوے کو بھی رکھا تھا اس کے بعد کئی ادھکاریوں اور نیتاؤں نے بھی مانا تھا کہ جھارکھنڈ کے سنتھال پرگنا میں بنگلہ دیشی گھسپیٹیوں کی وجہ سے گنت بگڑڑا ہے ستہ میں اس خبر کے دکھائے جانے کے بعد اب جھارکھنڈ میں ستہ دھیشوں کی نین ٹوٹی ہے اور اس پر بڑا ایکشن لینے کی تیاری کر لی گئی ہے جھارکھنڈ پولیس کی سپیشل برانچ کی اور سے سنتھال پرگنا کے سبھی زلوں میں ایک چٹھی بھیجی گئی ہے اور یہ پتہ لگانے کو کہا گیا کہ کیا واقعی جھارکھنڈ کے سنتھال پرگنا کی ڈیموگرافی بدلنے والی سازش ہو رہی ہے اس چٹھی میں ہماری خبر میں کیے گئے ایک دعوے کا ذکر ہے جیسے بانگلہ دیش سے آئے گھسپیٹیے وہاں آ کر اپنے ووٹر کارڈ اور آدھار کارڈ بنوا رہے ہیں ان گھسپیٹیوں کے لیے مدرسوں میں رہنے کے انتظام کیے جاتے ہیں اور پھر سازش کے تحت انہیں وہاں کا نواسی بنا دیا جاتا ہے ایسے سبھی دعوے کی ترن جانچ کرنے اور اس پر سخت کاروائی کرنے کے نردیشت جاری ہو چکے ہیں یعنی ستہ میں خبر دکھائی جاتی ہے تتھیوں اور ریسرچ سے بھری کنجی کھولی جاتی ہے تو پھر اثر ضرور ہوتا ہے ہماری نظر اس خبر پر لگاتار بنی رہی گی اور ستہ میں اب بات کرتے ہیں اورنگزیب پر مچے سیاسی سنگرام کی سنگرام کی پوری کہانی کو سلسلے وار ڈھنگ سے سمجھ گئے پہلے مہاراش کے احمد نگر کی ایک گلی میں اورنگزیب کا پوسٹر لہرائے گیا پوسٹر لہرانے کا آروپ اے آئی ایم آئی ایم یعنی اویسی کی پارٹی کے نیتا پر لگا اس کے بعد مہاراش کے گولاپور میں ایک شخص نے واتس اپ اسٹیٹس میں اورنگزیب کی تصویر لگائی اورنگزیب کی تعریف کی جس کے بعد معاملہ جھڑپ اور لاتھی چارچ تک پہنچ گیا تھا تب اورنگزیب پر زبانی جنگ چھڑ گئی اور اس زبانی جنگ میں ناتھو نام گوٹ سے کی بھی انٹری ہو گئی ہے اس سیاسی جنگ میں نہ تو بھابناوں کا سمان ہے اور نہ ہی شبدوں کی مریادہ اور کیسے یہ جنگ سیاسی گلیاروں کا تاپمان بڑھا رہی ہے اس کا اندازہ آپ کچھ سیکنڈ کی نیوز ریل سے لگا سکتے ہیں مہاراشتر میں اچانک کچھ جلوں میں اورنگزیب کی اولادیں پیدا ہوئے جو اورنگزیب کا فوٹو دکھاتے ہیں اور اس کے قرآن ایک دربھاؤنا سماج میں پیدا ہو رہی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچانک اپنے اورنگزیب کے اولادیں کہاں سے پیدا ہوئے اس کے پیچھے کون ہے مہاراشترہ کے ہوم مینسٹر دیویندر فٹنبیس بولے یہ اورنگزیب کی اولاد اچھا آپ کو پورے معلوم کون کس کی اولاد ہے آپ کو معلوم میرے کو نہیں معلوم تھا اتنے ایکسپٹ ہیں آپ تو پھر یہ گھوٹسے کی اولاد کونے بولو ہم کو یہ آپ دے کی اولاد کونے ہم کو بولو بزرنگ بلی کی جادو نہیں شریف تو آپ آرانگزیب کو لے کر یہاں رادیتی کرتے ہو تو جمعہ دار کون ہے آپ لوگ ہیں ملک پاکستان کی اولاد اس پرکار سے کیوں بنی ہے؟ اس کا چندر کب کرو گے؟ کیا دیش کا کوئی وقتی ایسے آکرانتہ کا سمرتھن کرے گا جس نے اپنے باپ کو جیل میں ڈالا؟ اور ستہ میں اب بات کرتے ہیں پور سانسد راہل گاندھی کی یہاں پر پورو لگانا ضروری ہے کیونکہ راہل کی پریشانی پورو سانسد ہونے کے بعد ہی شروع ہوئی ہے اسی پریشانی کا ایک حصہ ہے ان کے پاس ان کی ضرورت کے مطابق دفتر کا نہیں ہونا ایسی خبریں ہیں کہ راہل گاندھی کے لیے پچھلے کچھ دنوں سے دفتر کی تلاش کی جا رہی ہے لوگ سبا صدستہ گوانے کے قارن راہل گاندھی کو سرکاری بنگلہ خالی کرنا پڑا تھا سال دوہزار چار سے لے کر دوہزار تیز تک بارہ تگلک لین میں رہنے کے بعد وہ اپنی ماں سونیا گاندھی کے ساتھ دس جنپت میں شفت ہو گئے تھے ٹرک میں ان کا سامان بھی سونیا گاندھی کے گھر آ گیا تھا اس کے فوراں بعد راہل گاندھی امریکہ کے دورے پر چلے گئے اور اب راہل گاندھی اور ان کی ٹیم کو احساس ہو رہا ہے کہ انہیں ایک بڑے دفتر کی سخت ضرورت ہے انہیں اپنے کام کاج کے لیے زیادہ جگہ چاہیے راہل کے دفتر میں قریب ایک درجن اسٹاف ہے جو دو شفٹ میں کام کرتا ہے راہل گاندھی کے پی اے ہیں سوشل میڈیا اسٹاف ہے ٹیلی فون آپریٹر ہیں لوجسٹک سٹاف ہے ٹورنٹ ٹریول کا سٹاف ہے اس کے علاوہ سرکشہ کرمی ہوتے ہیں دراصل دس جنپت میں سونیا گاندھی کے آواز کے ساتھ ساتھ ان کا دفتر بھی ہے حالکہ اب وہاں کام کاج سیمت ہو گیا ہے لیکن سجان سنگھ پارک میں رہنے والی پریانکہ گاندھی بھی بطور دفتر دس جنپت کا ہی استعمال کرتی ہیں ایسے میں بطور پور ودھیکش اور کانگریس میں بڑی بھومکہ کو دیکھتے ہوئے راہل کے لیے نئے دفتر کی تلاش سو بھاوک ہو گئی ہے ٹیم راہل نے اپنی سیکیورٹی کے ساتھ مل کر ڈلی میں ہیلی روڈ سمیت تین جگہوں کو فائنل کیا ہے خود پریانکہ گاندھی بھی ان جگہوں کا معاینہ کر چکی ہیں ایسے میں ودیش دورے سے لوٹنے پر راہل ان میں سے کسی ایک جگہ کو فائنل کر سکتے ہیں راہل گاندھی بڑے نیتہ ہیں دوزار چوبیس کے لیے اہم ہے تو لوگوں سے ملنا جنلنا ہے سٹاف ان سب کے لیے ان کو ایک دفتر کی ضرورت پڑھتی ہے جی بلکل پڑھتی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ اتنے بڑے نیتہ ہیں اور سٹاف ہیں اور جورت تو پڑھتی ہوگی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی والوں نے ان کا دفتر لے لیا یہ سب لوگوں نے ہم نے دیکھا ہے ورنہ ان کے پاس میں دفتر تھا ہی بلکل جورت تو ہوتی ہوگی اب آگے اب آگے دیکھتے ہیں مطلب اتنے بڑے سانسد ہیں اور اتنے ہمارے دیش کے پرمک نیتہ ہیں تو ابھی تو وہ ماڈم کے گھر پہ شفٹ ہوئے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے باقی ان کا دفتر بہتر بتا سکتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں ستہ میں اب ایک ایسی خبر جو آپ کو سننے میں عجیب لگے گی لیکن اگر سوچئے تو یہ خبر شرمندہ کرنے والی سوال اٹھانے والی ہے کہ آخر دیش کی جنتہ کس کے بھروسے رہے گی اور جب پولیس ہی لوٹ کرنے لگے تو کس پر اعتبار کیا جائے خبر یو پی کے کانپور دیہات سے ہے جہاں پولیس والوں پر آگرہ کے ویپاری سے پچاس کلو چاندھی لوٹنے کا آروپ لگا ہے اس معاملے میں کانپور دیہات کے بھوگنی پور انسپیکٹر دروگہ اور سپاہی پر آروپ ہے کانپور دیہات اور عریہ کی پولیس نے انسپیکٹر کے آواز پر چھاپے ماری کر اور عریہ میں چاندھی لوٹی تھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ بندیل کھنڈ ایکسپرس وے پر کھاکی پہن کر لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا تھا اور اب دیش کی بڑی اور اہم خبروں کے لیے دیکھئے ستہ ٹاپ نئی اتر پردیش کے ہاپڑ میں پرچین چنڈی مندر میں نماز پڑھنے پر محول گرما گیا ہے اس خبر کے بعد مندر کمیٹی اور ہندو سنگٹھنوں میں آکروچ ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے پولس ڈی وی آر کو اپنے قبضے میں لے کر پوچھتاچ کر رہی ہے کاندپور میں لف جہاد کا ماملہ سامنے آیا مسلم سمدائے کے کیوک پر چھاترہ نے سنگین آروپ لگایا ہے چھاترہ کے شکایت پر پولس نے ماملہ درشکار آروپی کو گرفتار کر لیا ہے آروپی نے نام اور دھرم بدل کر چھاترہ سے دوستی کی اصلیت پتہ لگنے کے بعد چھاترہ نے دوستی توڑی جس کے بعد آروپی اسے دھمکی دے رہا تھا تو ستہ میں آج کا ٹائم ختم ہوگیا لیکن ہمارے نتروں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستہ کی نیوزیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سوجاؤ ہمیں واتس سب زمین کریں